تعلقات بنانا بڑا آسان ہے لیکن تعلقات کو نبانا بڑا مشکل ہے ہم بڑے زوک کے ساتھ بڑے شوک کے ساتھ تعلق بناتے ہیں لیکن ہم اسے اس ذمہ داری کے ساتھ نبان نہیں پاتے کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں تعلق نبان نہیں سکتے ہماری اپنی کچھ کمزوریاں آڑے آ جاتی ہیں لیکن ہم اپنی تھکاوٹ کو ظاہر نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ آگے والے میں کمزوریاں ہیں انسان کے عصاب بھی تھکتے ہیں اس کی زبان بھی تھکتی ہے اس کی آنکھیں بھی تھکتی ہیں وہ بجائے اپنی تھکاوٹ کی بات کرے وہ یہ کہتا ہے کہ آگے والا بندہ ٹھیک نہیں جب تعلق بنائیں تو پھر شوک کے ساتھ نہ بنائیں بلکہ سوچ کر بنائیں کہ آپ نے پھر اسے نبان آئے ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا تعلق اچھا ہوتا ہے تو ہم اپنے دوست کو بھائی کو کہتے ہیں جو میرا ہے وہ تیرا ہے اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے لیکن جب اختلافات بڑھتے ہیں تو پھر چائے کی پہلی پر بھی لڑائی ہوتی ہے بابا بلے شاہ صاحب نے اشارہ دیا اور بات کو سمجھا دیا بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کورے بھرک کتاب نہیں ہندے پتھر دل گلاب نہیں ہندے بولے اب پہلہ ہی سوچ کے لائیں یاریاں پھر یارانال حساب نہیں ہوتے اختیار کے ساتھ دوستی لگائیں اور جب آپ تعلق بنانے تو پھر اس بات پر گھور کریں کہ آپ نے اسے نبان آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے توڑنے والے کو بڑا ناپسند کیا ہے بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا جو رشتے توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا جو رشتے جوڑتا ہے وہ جنت میں جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حکم دیا حکم دیا آپ نے فرمایا کہ جو تجھ سے توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ یہ سیلہ رحمی ہے اور ایک جملے کے اندر تو آپ نے بات کو ختم ہی کر دیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتوں کو نبانا ایمان کا حصہ اور آپ میری یہ بات یاد رکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ جتنا وہ چلے گا اتنا میں چلوں گا جتنا وہ رشتہ نبھائے گا اتنا میں نبھاؤں گا تو یہ رشتہ پھر تین دن بھی نہیں چل سکے گا اگر آپ یہ کہیں گے کہ جتنا وہ چلے گا اتنا ہی میں چلوں گا تو رشتہ نہیں چل سکے گا یہ کم ظرفی ہے لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ وہ جتنا بھی چلے اس کی پرواہ نہیں میں صحیح چلوں گا تو پھر یہ اس طرح ہے کہ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بلے آ او دی او جانے سانو اپنی دوڑ نبا لیندے میرے عزیزوں رشتہ جب آپ لگاتے ہیں تو پھر اسے نبائیں ذمہ داری اٹھائیں بندو کے ساتھ بھی رشتہ لگائیں تو پھر اسے نبائیں اور جب آپ اللہ رسول کے ساتھ رشتہ لگاتے ہیں تو پھر اس رشتے کو بھی نبائیں اور ذمہ داری کے ساتھ نبائیں قرآن کیا کہتا ہے قرآن فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہو چکی ہو اب اپنا حال اس طرح کا بنا لو کہ مرتے دم تک مسلمان رہنا یہ نہ ہو کہ جب آپ کے گھر سے کوئی جنازہ اٹھے تو پتا چلے کہ یہ کسی مسلمان کا گھر ہے اور جب آپ کے گھر سے اپنے بیٹے کی براد چلے تو پھر پتہ نہ چلے یہ کن کا گھر ہے جب آپ کے گھر میں کوئی محافر ہو کوئی ختم کا انتظام ہو تو پتا چلے یہ مسلمانوں کا گھر ہے یہاں پر قرآن خانی ہو رہی ہے لیکن جیسے ہی اس گھر کی اندر کوئی فنکشن اور پروگرام آئے تو پتہ نہ چلے ماذا اللہ یہ کس مذہب کا بندہ ہے حکم ہوا کہ رشتو کو نباؤ اللہ رسول سے محبت کرو اور اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے اور جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے اس طرح کے مسلمان ہو جاؤ کہ مرتے دم تک مسلمان رہنا یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہ بننا یہ دو شکلیں نہ بنا لینا کہ جب ضرورت پڑی تو مسلمان ہو گئے اور جب آپ کو موقع ملا تو ماذا اللہ آپ مذہب کو بھول گئے آپ نے قانون و شریعت کی دھجیاں اڑا دی اللہ حضرت کے ایک خلیفہ تھے ان کے پاس کوئی بھی شخص مرید ہونے آتا تو وہ ایک ہی وظیفہ دیتے ہیں تو لوگ انہیں کہتے ہیں کہ حضرت آپ وظیفہ بڑا آسان دیتے ہیں اور یہ وظیفہ آپ سب کو ایک جیسا وظیفہ دیتے ہیں وہ وظیفہ کیا دیتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ان سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ اتنا آسان وظیفہ دے دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ساری زندگی بس یہی وظیفہ کرو اور آپ فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کو اتنا پڑو اس قدر اس وظیفے کو رٹ لو کہ جب تم پہ آخری وقت آئے تو پھر کسی کو یہ نہ کہنا پڑے کہ میرے عزیز کلمہ پڑھ لے جب وقتیں نظاہ ہو تو تیری زبان پہ خود بخود لا الہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ افضل ذکر لیکن آپ کی اس میں حکمت یہ تھی کہ تو کلمہ پڑھ اور اس قدر پڑھ کہ جب تیرے مرنے کا وقت آئے تو تو مسلمان مرے تیرا ایمان کے اوپر خاتمہ ہم اپنی زندگی کے اندر سب کچھ کرتے ہیں ہم بچوں کے ساتھ رشتہ روز نباتے ہیں اپنے بہن بائیوں سے رشتہ روز نباتے ہیں ہم کبھی دھیاری نہیں چھوڑتے اس لیے کہ بچوں کی روٹی روزی کا بندوبست کر سکے بہن بائیوں سے رشتہ ذمہ داری سے نباتے ہیں ماں باپ سے رشتہ نباتے ہیں آپ یقین کریں اگر آپ کے بتیجی کی آپ کی بانجی کی شادی ہو تو آپ ان کی شادی والے دن چھوٹی نہیں کر سکتے شادی سے آپ پیشت جتنے بھی مخلص ہوں اپنے بہن کے ساتھ اپنی بائی کے ساتھ تو آپ چھوٹی نہیں کر سکتے شادی والے دن آپ کا تعلق اپنی بہن سے بھی ٹھیک ہے بھائی سے بھی ٹھیک ہے لیکن جب بھائی کے بیٹے کی یا بہن کی بیٹی کی شادی ہے تو آپ اس شادی والے دن چھوٹی نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ کیسی رشتہ داری تھی جب میرے بچے کی شادی تھی تو تو آئے ہی نہیں بے شکہ مخلص ہوں لیکن اس وقت آپ کی ساری وفاداری پر جھاڑو پھیر دیا جاتا ہے اگر آپ ایک چھوٹی کر لیں اس شادی والے دن چھوٹی کر لیں جس دن آپ کے بانجے کی یا بطیجی کی شادی ہو تو گور کرنے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے بھی روز رشتہ نہیں باتے ہیں بہن بائیوں سے بھی روز رشتہ نہیں باتے ہیں ماں باپ سے بھی روز رشتہ نہیں باتے ہیں لیکن نماز کے ساتھ ہمارا رشتہ کیوں گمزور ہے قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ روز کیوں نہیں جڑتا درود و سلام کے ساتھ ہمارا رشتہ کیوں نہیں جڑتا ہمارے اندر کیوں یہ کمزوریاں ہیں ہم کیوں بھی ذرہ برابر ان پر گوھر نہیں کرتے باقی روڈین کے کام ہم ذمہ داری سے کرتے ہیں اور خیال بھی رکھتے ہیں کہ وہ خفا نہ ہو جائے اچھی بات ہے حقوق العباد میں سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ رشتے نہیں بھا ہو یہ صلح رحمی ہے یہ عبادت ہے لیکن جو ان عبادتوں سے افضل عبادت ہے اس کی طرف پھر توجہ کیوں نہیں دیتے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ لائے آپ کے پاس ایک صاحب مرید ہونے کے لئے آئے آپ نے اُس صاحب کو مرید کیا اور ساتھ میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا اب جو ہاتھ مجھے دیا ہے یہ ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں نہ دینا اب جگہ جگہ ہاتھ نہ دیتے پھر نہ یہی شان حضرت عثمان گنی زنونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ جس ہاتھ سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت کی ہے ساری زندگی میں نے وہ ہاتھ نجاست کو نہیں لگا نباکی کو میں نے وہ ہاتھ نہیں لگنے دیا جب وہ ہاتھ میں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا تھا پھر میں نے اس ہاتھ کا بھی خیال رکھا اسی طرح بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ لے کے پاس ایک سہم مرید ہونے کے لیے آئے تو آپ نے انہیں بیعت کیا اور فرمایا جو ہاتھ ہمیں دیا ہے اب یہ ہاتھ جگہ جگہ نہ دینا اور یہ جو جملہ ہے یہ جو بات ہے یہ بھی آپ ذمہ داری سے میں ارز کر رہا ہوں اور بڑے گھوڑ سے سنیے گا اور جن لفظوں میں میں بیان کر رہا ہوں ان لفظوں میں بات سمجھیے گا یہ بات ہر کسی کو نہیں کی جاتی ہر کسی سے نہیں کہا جاتا کہ اپنے ہاتھ کی ذمہ داری کا خیال رکھنا اب ہاتھ ہر کسی کو نہ دینا بندہ بڑا سادہ تھا بڑا سچا تھا دہاتی تھا آپ نے کہا جو ہاتھ مجھے دیا ہے اب یہ ہاتھ کسی اور کو نہ دینا اس نے کہا بات ہو گیا ختم ہو گئی بات اہد ہو گیا وادہ ہو گیا مرشد دے دروازے اٹھے محکم لائیے جھوکا نمے نمے نا یار بنائیے وانگ کمینے الوکا کہا حضرت وادہ ہو گیا نہیں ہاتھ دوں گا کسی کو نہیں دوں گا بڑا سادہ بندہ تھا سچا بندہ تھا جو سادے اور سچے ہوتے ہیں نا یہ ایک بات کے بڑے پکے ہوتے ہیں میں پڑے لکھے بندوں کی توہین نہیں کر رہا لیکن میں سادے بندوں کی بات بتا رہا ہوں وہ بات کو بڑا جلدی سمجھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ علمو بس کریں ہو یار تنہوں کوئی نکتہ درکار بس چھوٹی سی بات چھوٹا سا نکتہ وہ سمجھ جاتا ہے بابا صاحب نے کہا کہ ہاتھ کسی کو نہیں دینا کہا مرشد وعدہ ہو گیا ہاتھ کسی کو نہیں دوں گا بندہ بڑا سادہ تھا دہاتی تھا دریا کے کنارے پہ چل رہا تھا پیر فسلہ دریا میں گر گیا اللہ تو اللہ نے سبب بنایا اللہ نے بندوبست کیا حضرت خیزر علیہ السلام آ گئے حضرت خیزر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ بڑھایا اور کہا ہاتھ دو تمہیں باہر نکالو اس نے کہا نہیں میں وعدہ کر کے آیا ہوں اپنے مرشد سے کہ ہاتھ کسی کو نہیں دوں گا بابا صاحب کو میں نے زبان دی ہے کہ ہاتھ نہیں دوں گا کسی کو حضرت خیزر علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے بیجا ہے تیری جان کا بندوبست کرنے کے لیے تجھے پتا ہے کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے جب میں تجھے بچانے آیا ہوں تو ہاتھ دے دے باہر آ جا نہیں تو خودکشی ہو جائے گی تو بندہ بڑا سادہ تھا جواب اس نے بڑا پیانا دیا اس نے کہا کہ اگر میں تجھے ہاتھ نہ دوں تو یہ میری خودکشی بنتی ہے تو جب بابا فرید نے مجھے کہا تھا کہ ہاتھ کسی کو نہ دینا کیا اسے اس مسئلے کا نہیں پتا تھا کیا انہیں اس مسئلے کا نہیں پتا تھا کہ اس پہ کوئی کمی پیشی بن سکتی ہے زندگی کسی شکنجے میں بن سکتی ہے لیکن انہوں نے مجھے کہا ہاتھ نہیں دینا تو نہیں دینا اب جاؤ جا کر میرے مرشد کو لے کر رہا آپ فوراں گئے اور حضرت بابا صاحب کو لے کر آئے حضرت بابا صاحب نے ہاتھ بڑھایا اللہ اکبر کہہ کر باہر نکالا اور دھڑک کے ساتھ سینے سے لگایا اور کہا کہ تُو گیرہ نہیں تھا یہ تیرا ایک انتحان تھا اور خدا کی قسم تیرے جیسے وفادار اگر دنیا میں رہیں گے تو میں سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا تھا کہ جب باب نے قسم اٹھا لی اہرت کر لیا وعدہ کر لیا کہ اللہ ہمارا ایک ہے اور رسول اللہ ہمارے نبی ہیں ہم نے ان کی فرما برداری کرنی ہے تو پھر دنیا جو مرضی کہتی رہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہم نے مصطفیٰ کے ساتھ وفاداری کرنی ہے ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے جس طرح اسے ایک شخص نے بابا صاحب کے ساتھ وفاداری کی زبان دی تو اہت پورا کیا تو اس طرح جب ہم نے قلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ دنیا کیا کہتی ہے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میرے مصطفیٰ کیا کہتے ہیں اب دیکھئے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مولوی بن گیا تو گلام بن گیا تو نے یہ کیا کیا بندہ کہتے ہیں جی میں بڑا عشق رسول ہوں عشق مصطفیٰ میں جان بھی قربان ہے لیکن میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا میری دکان نہیں چلتی ارے نہیں چلتی تو نہ چلے بوکھا مر جا لیکن مصطفیٰ کریم کے ساتھ گداری تو نہ کرنا اگر جب تُو نے کلمہ پڑا ہے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو پھر یہ فرق نہیں پڑتا کہ دکان چلے نہ چلے پھر جو حضور کے ساتھ وعدہ ہے اس کی وفاداری کرنی اس کی وفاداری کرنی کنزل امال کی اندر یہ حدیث موجود ہے انداز سحابہ سے آپ کو میں تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سحابہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے تھے اور حکم کی تابعہ داری کرتے تھے جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ایک سحابی سامنے کھڑے تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ کیا فرمایا کیا فرمایا بیٹھ جاؤ اب حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبی کی گلی میں تھا میرے کانوں میں آباز آئی مصطفیٰ جانے رحمت کی بیٹھ جاؤ میں وہیں بیٹھ گیا حضرت مرسد بن ابو مرسد آپ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے جمعہ کی نماز کے لیے نکل رہا تھا میں اپنے گھر کی چوکھٹ پہ پہنچا میرے کانوں میں آواز آئی مصطفیٰ جانے رحمت کی بیٹھ جاؤ میں وہیں بیٹھ گیا حضرت عمس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آ رہا تھا ابھی جوتوں کی جگہ پر کھڑا تھا جہاں پر دنیا نے جوتیں اتارے ہوئے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت کی میرے کانوں میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ میں وہیں بیٹھ گیا جو آقا بے خبر ہو گلاموں سے وہ آقا کیا ہے جمعہ کی نماز ہو گئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا زید آپ کدھر تھے خطبہ میں میں نے آپ کو دیکھا نہیں حضور نے پوچھا بھی انہی کو جو نہیں تھے اور جو بیٹھ چکے تھے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد نبوی کی گلی میں تھا مسجد میں آ رہا تھا مجھے آپ کی آواز آئی پیٹھ جاؤ میں وہیں بیٹھ گیا آپ نے اپنے رخِ انور کو پھیرا مرصد بھی نبو مرصد سے پوچھا مرصد آپ کدھر تھے عرض کی یا رسول اللہ نمازِ جمعہ کے لیے گھر سے نکل رہا تھا چوکھٹ پہ پوچھا تھا آپ کی آواز کانوں میں پڑی بیٹھ جاؤ میں وہیں بیٹھ گیا انس آپ کدھر تھے عرض کی یا رسول اللہ جہاں پر دنیا جھوتے اتار دی ہیں جھوتے میں وہاں پر اپنا جھوتا اتار رہا تھا آپ کی آواز پڑی کانوں میں بیٹھ جاؤ میں وہیں بیٹھ گیا ابولیاء سانون اپنی توڑ نبال اردے او دی ہو جانے سانو اپنی توڑ نبال اردے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے آپ نے فرمایا نہ تو میں نے زید کو کہا تھا نہ میں نے مرصد کو کہا تھا نہ میں نے انس کو کہا تھا میں نے تو فلان کو کہا تھا صحابہ نے یک زبان ہو کے عرض کی مصطفیٰ اپنے نام تو نہیں لیا تھا ہم نے آپ کی آواز سنی بیٹھ جاؤ ہم بیٹھ گئے ارے یہ کیسا رشتہ ہے آپ کہیں کہ مصطفیٰ میرے آقا ہے وہ ہمارا خدا ہے تو پھر آپ اس رشتے کا بھرم بھی نہ رکھیں یہ کیسا رشتہ ہے یہ کیسی وفاداری ہے کہ آپ دعویہ محبت بھی کر رہے ہیں لیکن اسے نباہ بھی نہیں رہے قرآن کہتا ہے جب آپ کہہ دیتے ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے قرآن میں حکم ہوتا ہے جب تم نے یہ کہہ دیا کہ وہ رب ہمارا مالک ہے وہی اللہ ہے تو پھر ڈٹ جاؤ اڑ جاؤ پھر گھبراؤ نہیں دنیا سے ڈھرو نہیں کچھ باتیں نہ کرو کمزور نہ پڑ جاؤ تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِقَةَ اللہ تمہاری مدد کے لئے اپنے فرشتوں کو نازل فرمائے گا جب تم نے یہ کہہ دیا کہ وہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ حضرت ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسلام حاصل کرنے کے لئے آئے کلمہ پڑھنے کے لئے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری نصیتیں فرمائی بہت ساری نصیتیں فرمائی ان نصیتوں میں ایک نصیحت یہ تھی کہ ابو ذر لوگ تمہیں میرا نام لے لے کر تانی دیں گے لوگ میرا نام لے لے کر تمہیں برا کہیں گے تم نے گبرانا نہیں ہے تم نے اسلام کے ساتھ جو رشتہ جو جوڑا ہے اسے توڑنا نہیں ہے تم نے تانو کی پرواہ نہیں کرنے اور آپ یقین کریں کبھی کبھی جو تانے ہوتے ہیں یہ بڑے مزہدار ہوتے ہیں یہ بڑے شاندار ہوتے ہیں کبھی کبھی جب دل میں یہ بات آتی ہے نا کہ فلان شخص نے فلان جگہ پہ فلان بات کی تھی اور کبھی کبھی دل میں محسوس ہوتا ہے نا کہ اس نے یہ بات بڑی سخت کی تھی تو پھر یہ بھی مزہ آتا ہے کہ اگر وہ یہ بات نہ کرتا تو میں مزید ترقی کیسے کرتا پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے تانہ نہ دیتا تو میں کس طرح بلندی کو پہنچتا میں تو رکا رہتا بلی پہ کبھی کبھی تانے بڑے مزہ کی ہوتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر لوگ تانے دیں گے تانوں سے گبرانہ نہیں اب جو نماز پڑھے لوگ اسے شاباش دیتے ہیں اب جو بندہ تبلیغ کرے لوگ اسے شاباش دیتے ہیں اس زمانے میں جو تبلیغ کرتا تھا لوگ اسے تانے دیتے تھے جو نماز پڑھتا تھا اسے مارتے تھے حضور نے حکم ارشاد فرمایا ابو ذر قبرانہ نہیں آپ نے اور اسلام کو چھوڑنا نہیں رشتہ داروں کی فکر نہیں کرنی یعنی کہ اگر میں عام لفظوں میں بات کہوں تو دنیا کی پرواہ نہیں کرنی کہ دنیا کیا کہتی ہے حضرت زید بن ارکم کے گھر میں اس وقت مسلمان نمازیں پڑھتے تھے چھوکے آپ بھی داری ارکم میں سے کلمہ پڑھ کے بائی نکل رہے تھے راستے میں ایک صحابی نے روکا اور کہا کہ ابو ذر آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے آپ کا نام ہے آپ کا مقام ہے لیکن آپ بھی باہر جا کر نہ بتانا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا آپ بھی باہر جا کر لوگوں کو نہ بتانا کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں یا مسلمان ہو گیا ہوں لوگ تانے دیں گے ہو سکتا ہے مارے بھی تو حضرت ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ انداز محبت ہے آپ نے ٹک ٹکی باندھ کے اس صحابی کے چہرے کو دیکھا بڑی دیر دیکھنے کے بعد آپ مسکرائے اور فرمانے لگے بات آپ نے ٹھیک ہی ہے مشورہ آپ کا اچھا ہے لیکن میں نے اس بات پر عمل نہیں کرنا پوچھا کیوں کہا میں نے اپنے مصطفیٰ کریم سے وعدہ کیا ہے ارے آپ تو تانے کی بات کرتے ہیں اگر مصطفیٰ کے نام کی سونی بھی مل گئی تو چوم کے گلے میں ڈال لیں گے ہم نے کبرانہ نہیں ہے جب اہد کر لیا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ نبانی ہے تو پھر نبانی ہے جب اہد کر لیا کہ وہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈنکے کی چوٹ پہ کہے گے کہ وہ ہی ہمارا رب ہے پھر ہم پرواہ نہیں کریں گے کہ دنیا کیا کہتی ہے پھر ہم پرواہ نہیں کریں گے کہ رشتہ دار کیا کہتے ہیں کتنی عجیب بات ہے ہم کہتے ہیں کہ میں عاشقِ رسول ہوں لیکن میرا حُلیہ کسی اور کی طرح کر ہے میں نبی کا غلام ہوں لیکن شکل میری نبی کی سنت کے ساتھ نہیں ملتی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہوں لیکن میرے حُلیہ سے پتا نہیں چلتا کتنی عجیب بات دستک ہے میرا کام دستک دینا ہے کسی کو شرمیندہ کرنا نہیں ہے آپ دیکھیں نا ہمیں یہ ڈھر ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے مولمی بن گیا لوگ کہیں گے کسی کا غلام بن گیا آپ کبھی اس بات پر گور کریں آج کے انوان کا میں نکتہ یہ عرض کروں آپ کو سارا انوان سمجھ آ جائے گا اگر آپ یہ نکتہ سمجھ گئے آپ نے دو شخصیات کو سامنے رکھا دو شخصیات کو ایک آپ نے اللہ رسول کے دین کو سامنے رکھا اور ایک آپ نے دنیا کو سامنے رکھا دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ کے بنائی ہوئے دین کو اور قرآن کو ماننے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتے ہیں اور ان کی فرما برداری کا اور غلامی کا وعدہ بھی کیا ہوئے ہیں ایک طرف اللہ رسول کا دین ہے اور دوسری طرف دنیا ہے خدا کے بندوں ذرا سا سوچو اور ذرا برابر سوچو اس بات کو کہ آپ اہمیت کس چیز کو دیتے ہیں ترازو کے ایک پلڑے پہ دین ہے ایک پلڑے پہ دنیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اہمیت کسے دے رہے ہیں شادی بیعہ کا موقع ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اگر بینٹ باجہ نہ بجایا بے حیائی کے انتظامات سے نہ کیے تو رشتہ دار گھر والے نراز ہو جائیں گے لوگ روٹ جائیں گے باتیں بنائیں گے کہ کیا انہوں نے سادہ سی شادی کی ہے بینٹ باجہ نہیں کیا آتش بازی نہیں کی ڈھول ڈمکا گانا باجہ نہیں کیا اس لیے ہم نے دین کو چھوڑ کر دنیا کو رکھنے کے لیے دنیا کو اپنا لیا کتنی شرم کی بات ہے نا دروش ریخ پڑھی ہے صلات السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابک یا سید یا حبیم اللہ اب دیکھیں نا کہ ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف دین ہے لیکن جب ہمیں فیصلہ کرنے کا اختیار ہو یعنی کہ آپ فیصلہ کر سکتے ہوں تو پھر ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے آپ اس لیے ہمیں دین کو چننا چاہیے ہمیں دین کو حمیت دینی چاہیے لیکن ہم دین کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں ہم دیکھیں کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ترازو کے ایک پلڑے پہ دین ہے ایک پہ دنیا ہے لیکن جب کوئی فنکشن پروگرام ہوتے ہیں تو ہم دنیا کی باتیں سننے کے لیے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں ان سے بچنے کے لیے باتوں سے بچنے کے لیے لیکن ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کر دیا گناہ کر دیا جب ہم نے اہد کر لیا اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر مسلمان رہنا اور مسلمان مرنا مرتے دم تک مسلمان رہنا عدد تتر اور عدد بٹیر والا کام نہ کرنا جب اہد کر لیا ہے کہ مسلمان رہنا ہے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر مسلمان مرنا اس کی ذمہ داری کے ساتھ اس کے ساتھ وفا کرنا اس عہد کے ساتھ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے اور کتنی عام اور ساتھا سی بات ہے کہ ہم دنیا کو اہمیت دے دیتے اس لیے کہ دنیا کی باتوں سے بچ سکے اور اللہ رسول کے دین کو چھوڑ دیتے اور ہم گناہگار ہو جاتے ہیں اللہ سے معافی ماغنی چاہیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی مدینہ کے لوگ بڑے پیارے ہیں مدینہ کے جو لوگ ہیں ان کے مزاج بڑے تھنڈے ہیں بڑا میٹھا بولتے ہیں یعنی کہ عام لفظوں میں کہوں تو وہ بڑے بولے والے آج بھی مدینہ کا جو شخص ہے مدینہ کا ریاشی ہے وہ بڑا بولے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیارے مدینہ والے لوگ تھے انہوں نے کوئی بحیث نہیں کی تھی جب آپ ہجرت کر کے مدینہ کے تھے یہ واحد ایسا شہر تھا جو بغیر تلوار کے فتح ہوا تھا انہوں نے کوئی بحیث نہیں کی فوراں سے اپنی گردنِ حضور کے قدموں پہ قربان کر دی تھی مکہ والوں کی اکثریت جو تھی نا یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے جو اکثریت تھی زیادہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے جو زیادہ اکثریت فتح مکہ کے بعد ایک اور جنگ ہوئی وہاں سے بڑا مالِ گنیمت آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مالِ گنیمت جو زیادہ مال تھا وہ مکہ والوں کو تقسیم کیا اور ویسے بھی اس وقت یہ حکم تھا کہ جو نیا نیا کلمہ پڑے اس کی خدمت کرو تعلیفِ قلب کرو مولیفت القلوب اس پر پورا عنوان ہے کہ ان کی مدد کرو کیونکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے ان کے رشتہ دار انہیں چھوڑ دیتے تھے تو ان کی مدد کرو تا کہ وہ اپنا گھر بنا سکیں اپنا کاروبار کر سکیں اور یہ جو نوجوان تھے نا مدینہ کے چند نوجوان لڑکے تھے ایک آدھ نے یہ بات کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہیں نا مکہ والے اس لیے حضور نے انہیں زیادہ نوازہ ہے اور یہ عزرائے محبت میں یہ بات کی جن لفظوں میں میں بات کر رہا ہوں انہی لفظوں میں سمجھئے گا عزرائے محبت میں انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حکم بھی دیتے ہیں نا کہ رشتہ داروں سے محبت کرو یہ صلح رحمی کرو آپ نے صلح رحمی کی اور مکہ والوں کو زیادہ نوازہ چند ایک آدھ لڑکے نے یہ بات کی تھی بات چلنے لگی چلتی چلتی حضور کی خیمے میں پہنچ گئے حضور ترکی کی خیمے میں تشریف فرما تھے حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ مکہ والے سارے چلے جاؤ صرف مدینہ والی خیمہ میں آ جائیں مدینہ والے سارے خیمے میں جمع ہوئے سارے اکٹھے ہوئے بہت دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور پہلے بھی گفتگو فرماتے تھے لیکن آج ذرا رنگ نرالا تھا حضور بڑی دیر خاموش رہے اور پھر آپ نے گفتگو شروع فرمائی آپ فرمانے لگے مدینہ والوں میں نے سنا ہے کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے مکہ والوں کو زیادہ مالی گنیمت صلح رحمی کے طور پر دیا ہے میں نے سنا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں نے مال صحیح طرح نہیں بانٹا یا میں نے محبت میں انہیں مال صلح رحمی کی وجہ سے زیادہ دے دیا ہے مدینہ کے لوگ سختے میں چلے گئے بلکل خاموش جن کے بڑے سردار تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مشترکہ رائے نہیں ہے یہ وہ تو چند نوجوانوں نے یہ بات کی ہے ہماری رائے نہیں ہے اور نہ ہمارا یہ موقف ہے آپ کے بارے میں صحبہ کہتے ہیں بات پہلے بھی ہوتی تھی لیکن آج ذرا رنگ نرالا تھا حضور کی کیفیت بنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے مدینہ والوں تم کہو تم کہو کہ یا رسول اللہ مکہ والوں نے تو آپ پر زمین تنگ کر دی تھی ہم نے آپ کو اپنی زمین دی ہم نے آپ کو اپنا شہر دیا ہم نے آپ کی جان کی حفاظت کی تم کہو مدینہ والوں کہ ہم نے آپ کی عزت کی اور جان کی حفاظت کی مدینہ والے رونے لگے زارو کتار شسکیوں کی آوازیں خیمے زیانے لگی عرش کی یا رسول اللہ ہم نے یہ بات نہیں کی چند لڑکوں کے موں سے یہ بات نگلی ہے لیکن آپ کی کیفیت بنی آپ نے فرمایا مدینہ والوں تم کہو کہ بدر اور عہد میں ہم نے جانے دی ہے آپ کے لئے اور آپ نے مکہ والوں کا نواز دیا مدینہ والوں تم کہو کہ یہ تو تلواریں لے کر آئے تھے ہم نے آپ کی جگہ پہ اپنے سینوں کو پیش کیا مدینہ والوں کہو مدینہ والوں نے ہاتھ بندے اور بس روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں عرش کی حضور ماف کر دیں ماف کر دیں چند نوجوانوں نے بات کی ہے اور انہوں نے بھی ازرائے محبت میں بات کی تھی کہ حضور نے انہیں محبت کا سلہ رحمی محبت کی بنا پر دی سب رونے لگے تھوڑی دیر کے بعد حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے آپ کی چشمانے مبارک تر ہو گئی بڑی دیر تاک آپ روتے رہیں بڑی دیر تاک آپ روتے رہیں آپ نے فرمایا ایک جملہ آخری ارشاد فرحایا اور امت کو درست دیا آپ نے فرمایا میرے پیارے مدینہ کے بولے لوگو کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ دوسرے اپنے گھروں کو جائیں اور بھیڑ بکریاں ساتھ لے کر جائیں اور جب تم مدینہ جاؤ اللہ کا رسول ساتھ لے کر جاؤ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے وہ بلیاؤں دیو جانے سنو اپنی توڑ نبھا لے دے کہا مدینہ والوں تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے حصے میں بیڑ بکریاں آئی مالِ گھنیمت آیا تمہارے حصے میں اللہ کا رسول آیا کیا تمہیں اس بات پر فخر نہیں ہے تو میری عزیزو کیا ہمیں اس بات پر فخر نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کے حصے میں آیاشی آئے بینڈ باجہ آئے ماز اللہ فہاشی آئے اور ہم مسلمانوں کے حصے میں حضور کی ناتیں آ جائیں ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ دوسرے لوگوں کے حصے میں بات مذہبو والی حرکتیں آ جائیں اور ہمارے حصے میں اللہ کا قرآن آ جائیں ہمارے حصے میں مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین آ جائیں ہم یہ پسند نہیں کرتے ہمیں یہ فخر کرنا چاہیے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایواللہ دین آمان تک اللہ حق کا تکاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈھرو اور اتنا ڈھرو جتنا ڈھرنے کا حق ہے حق عداد ہے اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِحُونَ یہ جملہ گفتگو یہی علمان ہے یہی پیغام ہے یہی دستق ہے کہ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہو اب مرتے دم تک مسلمان رہنا مرنا تو مسلمان ہو کے مرنا تو میرے عزیزو اللہ سے دعا مانگا کرو جب آپ کے پاس حیصلے کا موقع آئے آپ کے پاس یہ طاقت ہو کہ آپ کے سامنے ایک جگہ پر اللہ رسول کا دین آ جائے اور ایک جگہ پر دنیا آ جائے تو اللہ سے تفیق مانگو کہ آپ اللہ رسول کا دین چن سکو آپ اس سے وفا کر سکو اللہ رسول کے ساتھ نبا کر سکو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی صحابہ کی وفاداری کا نور اطاف فرمائے ان کے عداب کی روشنی نصیب فرمائے اور اللہ سے دعا ہے میری ان باتوں کو تحصیر بنا کے ہمارے دلوں میں اتار دیں ہمیشہ مدہت خیر الانام میں گزریں دعا ہے یہ عمر دلوں دو سلام میں گزریں نبیت سنت علی اطکاب کی نیت فرما کے سنتیں اطاف فرمائے